مووی دی سٹارٹ جیری یہاں پر ایک خاص بات observe کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی زومبی کسی نارمل انسان کو کاٹ رہا ہے تو وہ انسان 15 ہی سیکنڈ میں خود بھی زومبی بن جاتا ہے اور یہ زومبی وائرس بہت سپیڈ سے پھیل رہا ہے خیر کسی طرح اپنی جان بچا کر اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہ راستے میں ہی ہوتے ہیں جیری کو ان کے ایک دوست کی کال آتی ہے بسکلی یہ دوست بھی سی آئی اے کا ہی حصہ ہے جیری اپنے دوست سے ہیلپ مانگتا ہے تاکہ وہ خود کو اور اپنی فیملی کو ریسکیو کروا سکے اور اب جیری اور اس کی فیملی ایک بلڈنگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اسی بلڈنگ کی چھت پر ایک ہیلیکاپٹر نے آنا ہے جو کہ ان کو ریسکیو کرے گا اب یہ بلڈنگ کے اندر جا ہی رہے ہوتے ہیں تو آس پات بہت سے لوگ زومبیز بن چکے ہوتے ہیں اور وہ ادھر ادھر لوگوں پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور انہی میں سے ایک زومبی جیری پر بھی اٹیک کر دیتا ہے یہ زومبیز جیری کو مارنے والا ہی ہوتا ہے اسی وقت اس فلیٹ میں رہنے والا ایک بچہ آتا ہے اور اس زومبی کو مار دیتا ہے لیکن مرتے مرتے زومبی کا کچھ خون جیری کے موں میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے جیری کو لگتا ہے کہ اب وہ بھی زومبی بن جائے گا اس لیے جیری اس بلڈنگ کی چھت پر چلا جاتا ہے اور خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ وہ سوسائیڈ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زومبی بنے اور اس کی وجہ سے اس کی فیملی یا دوسرے لوگوں کو بھی کسی بھی قسم کا حارم پہنچے لیکن پندرہ سیکنڈ سے زیادہ وقت گزر چکا ہوتا ہے اور وہ زومبی نہیں بنا ہوتا تو اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ صرف لیکوڈ موں میں جانے سے یعنی وہ بلڈ موں میں جانے سے کوئی بھی زومبی نہیں بنے گا اور جیری یہاں پہ ایک منٹلی سیٹسفیکشن دکھاتا ہے اور اتنی ہی دیر میں ان کی چھت کے اوپر ایک ہیلیکاپٹر بھی آ جاتا ہے جو کہ اس کے دوست نے بھیجا ہوتا ہے اور اس ہیلیکاپٹر میں بیٹھے ہوئے فوجی جیری اور اس کی فیملی کو زومبی سے بچاتے ہوئے اپنی ہیلیکاپٹر میں بٹھا کر ایک سیف جگہ پر لے آتے ہیں یہاں پر جیری اپنے اس دوست سے بھی ملتے ہیں جنہوں نے ان کی ہیلپ کی ہوتی ہے یہ دوست بتاتے ہیں کہ انہی یہ انفیکشن تقریباً ہر جگہ پر پھیل چکا ہے تمام ملکوں میں تمام کنٹریز اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ وائرس روکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے لوگوں کو کھانے پینے کی شورٹیجز ہو رہی ہیں اور سب کنٹریز کی ٹرانسپورٹیشن بھی ڈیمیج ہے جس کی وجہ سے ائرپورٹس، ریلویز اور روڈز بھی بند ہیں ان کے دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر فیس بیک سے ملنا ہوگا کیونکہ یہ ڈاکٹر زومبی وائرس پر کافی عرصے سے ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ یقین ان کوئی نہ کوئی سلوشن اس چیز کا نکال لیں گے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ وائرس انیشلی کوریا میں پھیلا تھا اور ہمیں اس کے متعلق ایک ای میل بھی ریسیب ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں اس میں سیکسس نہیں مل سکی اور اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ وائرس سٹارٹ کیسے ہوا تھا اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی تو شاید ہم اس وائرس کو روک سکیں اس کی کوئی ویکسین بنا سکیں اور اسی بات کا پتا لگانے کے لیے ہم ڈاکٹر فیس بیک کو تمہارے ساتھ بھیجنے والے ہیں اب جیلی ڈاکٹر اور اپنی ٹیم کے ساتھ ساؤتھ کوریا جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ سب ساؤتھ کوریا پہنچتے ہیں وہاں کے انفیکٹڈ زومبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ ان کا بہت مقابلہ بھی کرتے ہیں اور کافی زومبیز کو مار ڈالتے ہیں لیکن ڈاکٹر فیس بیک جو ہمیشہ سے لیب میں ہی رہے تھے وہ یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے مارے وہ فورن پلین میں واپس اندر بھاگتے ہیں لیکن ان کا پاؤں فسل جاتا ہے اور ایکسیڈنٹلی وہاں پر موجود گن سے ایک فائر ہوتا ہے اور اسی فائر سے ایکسیڈنٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب ڈاکٹر تو مر چکے ہیں لیکن جیری اپنی بچی کچی ٹیم کے ساتھ ساؤتھ کوریا کے ایک ہیلتھ سینٹر میں پہنچتے ہیں جہاں سے بیسیکلی یہ کیس پہلی دفعہ پہلا تھا یعنی کہ جہاں سے زومبی وائرس سٹارٹ ہوا تھا وہاں پر ایک آفیسر جیل کو بتاتے ہیں کہ یہ جو لاش تم دیکھ رہے ہو یہ جو ڈیٹ بوڈی تمہارے سامنے ہے یہ اس زومبی وائرس کا سب سے پہلا وکٹم تھا یعنی اس آفیسر سے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کو کس چیز نے کٹا تھا جس کی وجہ سے یہ پہلی بر زومبی بنا لیکن وہ آفیسر اس کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتے تھے اب یہ سب یہاں سے جانے ہی لگتے ہیں تو وہاں پر جیل میں بیٹھا ہوا ایک قیدی ان سب کی اٹینشن اپنی طرف کرتا ہے اور ان سب کو ان ہونے والے انسیڈنٹس کے متعلق بہت سی باتیں بتانے لگتا ہے جیسے کہ اسرائیل اپنے ملک کے شاروں طرف ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل پہلے سے جانتا تھا کہ یہ اٹیک ہونے والا ہے اس کو یہ خبر پہلے سے ہی تھی اور اس سب کے پیچھے اسرائیل کی انوالمنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تمہیں اور بھی جواب چاہیے تو تم اسرائیل کے شہر جیروسلم میں جا کر ایک آدمی سے ملو وہ تمہارے سارے کونسپٹ کلیر کر دے گا تمہارے سارے کوسٹنز کے آنسر دے دے گا اب جیری جیروسلم پہنچ جاتے ہیں اور اس آدمی سے ملتے ہیں لیکن وہ آدمی جیری کو کوئی کلیر آنسر نہیں دیتا اور ان کی باتوں کے درمیان وہاں کے کچھ لوکل لوگ اپنے ایک فیسٹیول انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ گانا گارے ہوتے ہیں شہر شرابہ کر رہے ہوتے ہیں جیری ان سب کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہاں پر شہر ہوتا ہے زومبیز اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرف آنے لگ جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ تھے تو اس کی بات پر کوئی امپورٹنس نہیں دیتا اور اسی وقت بہت سے زومبیز اس دیوار کی طرف پڑھنے لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ دیوار کو پھلانگنے لگتے ہیں ابھی تک تو اسرائیل اس دیوار کی وجہ سے سیف تھا لیکن اب وہ زومبیز اس دیوار کے اندر آ جاتے ہیں اور لوگوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سب لوگ آہستہ آہستہ زومبیز بنتے جا رہے تھے لیکن یہاں پر ایک سپرینج بات ہم دیکھتے ہیں کہ سب انفیکٹڈ ہونے والے لوگ یعنی کہ جو اب زومبیز بن چکے ہیں وہ بہت سے لوگوں پر اٹیک تو کر رہے تھے لیکن بہت سے لوگوں کو وہ چھوڑ بھی رہے تھے یعنی کہ کچھ لوگوں پر اٹیک کیا جا رہا تھا لیکن کچھ لوگوں کو ٹچ بھی نہیں کیا جا رہا تھا جیری اس چیز کو نوٹ کرتا ہے جو کہ سٹوری میں تھوڑا سا آگے ریویل ہونے والی ہے کہ یہ سب ایسا کیوں ہو رہا تھا پھر اسی وقت وہاں کی لوکل آرمی کا ایک پلین آ جاتا ہے اور جیری اور اس کی ٹیم کو وہاں سے بچا لیا جاتا ہے جیری پلین میں تو آ کر بیٹھ چکا ہوتا ہے لیکن اسے ابھی بھی سکون نہیں آیا اور وہ غور کرتا ہے یعنی کہ وہ observe کرتا ہے کہ اس پلین کے پیچھے والے پورشن میں یہ وائرس پھیل رہا ہے یعنی کہ کچھ infected لوگ اس پلین میں بھی موجود ہیں وہ ایک دوسرے کو آپس میں کاٹ رہے ہیں اور یہ وائرس تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یہ سب لوگ اپنا لگج جہاز کے درمیان والے حصے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ان زومبیز کو یہ سب لوگ نظر نہ آئیں لیکن بائی مسٹیک ایک آدمی سے اپنا لگج گر جاتا ہے جس کی وجہ سے شور ہوتا ہے اور زومبیز شور کی طرف تو اٹریکٹ ہوا کرتے ہیں اور سب زومبیز ان سب پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جیری اور باقی لوگ بہت بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ جیری سیچویشن کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور ایک گرنیڈ نکال کر اس پلین میں پھینک دیتا ہے کیونکہ یہ پلین اڑا ہوتا ہے تو پلین میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جہاز کریش ہو جاتا ہے اس پورے پلین کریش میں صرف دو لوگ ہی بچتے ہیں ایک جیری اور ایک فیمل آفیسر جن کا نام سیکنڈ ہے یہ دونوں کافی زخمی تو ہو چکے ہوتے ہیں لیکن بہت مشکل سے یہ دونوں ڈبلیو ایچو کی رسرچ فسیلیٹی میں آتے ہیں جیری کو یہاں پر فسٹ ایڈ دی جاتی ہے اور ڈبلیو ایچو کے ڈاکٹرز کے پوچھنے پر جیری بتاتا ہے کہ بیسیکلی میرے یہاں آنے کا پرپس ہے کہ میں ایک ویکسین حاصل کر سکوں تاکہ اس وائرس کو روکا جا سکے جو بہت زیادہ ایفیکٹیو ہو لیکن جان لیوا نہ ہو کیونکہ میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ جب بھی انفیکٹڈ زومبیز دوسرے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں بالکل ہی اندکھا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ پہلے سے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا تھے یعنی کہ جو لوگ زومبی نہیں تھے ان کو پہلے ہی کوئی نہ کوئی بڑی ڈیزیز تھی اور اس لیے زومبی ان لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے کیونکہ زومبی صرف ہیلدی باڈی کو ہی انفیکٹ کرتے ہیں صرف ہیلدی لوگوں کو ہی کاٹتے ہیں اور اپنا وائرس ان میں پھیلاتے ہیں یہ زومبیز سمارٹ ہیں یہ پہلے سے ہی بیمار ہوئے شخص کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اب بسکلی یہ سب لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری تھیوری پروف کرنے کے لیے ایک پروف چاہیے ہم ایسے ہی تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی خود کے اندر بیکٹیریا انجیکٹ کر کر ان زومبیز کے سامنے جائے اور اگر وہ زومبیز اس آدمی پر اٹیک نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے تمہاری تھیوری بلکل ٹھیک ہے پیر جیری یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اب پرابلم یہ آ رہی تھی بچا لیتے ہیں لیکن جیری ابھی بھی اسی پورشن کے اندر ہوتا ہے وہ بہت سے زومبیز سے لڑتا ہے اور بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر ایک تھوڑی سی سی سیف جگہ پر آ جاتا ہے اور وہی پر وہ ساری بیکٹیریا ویکسینز پڑی ہوتی ہیں وہ ویکسینز اٹھا کر باہر آنے ہی لگتے ہیں کہ گیٹ کے باہر ایک اور زومبی آ جاتا ہے اور جیری ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اسے خود ہی یہ ویکسینز اپنے اندر انجیکٹ کرنی ہوں گی اس بیکٹیریا ویکسین کو جیری اپنے اندر انجیکٹ کر لیتے ہیں اور اب انجانے میں ہی سہی لیکن جیری کا یہ آئیڈیا کام کر جاتا ہے اور وہ سامنے کھڑا ہوا زومبی جیری پر بلکل اٹیک نہیں کرتا کیونکہ جیری اب انفیکٹیڈ ہو چکا تھا اور یہ زومبیز کسی بھی ایسے انسان پر اٹیک نہیں کرتے جس کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریاز ہوں یا اس کے اندر ڈیزیز ہوں وہ کسی بیماری میں ہو جیری زومبیز کے درمیان سے نکلتا ہوا وہ سب ویکسینز لا کے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کو دے دیتے ہیں اور سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ انہیں اس بیماری کا علاج مل گیا ہے یعنی کہ ان کے پاس اب اس زومبی وائرس کا کیور ہے اس کے علاوہ جیری کچھ ویکسینز لے کے اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں اور ان کو وہ ویکسینز دیتے ہیں اور اپنے اس دوست کو بھی دیتے ہیں جس نے ان کی جان بچائی ہوتی ہے مووی کے شروع میں ہیلیکاپٹر بھیج کر تاکہ اس پر مزید ریسرچ کی جا سکے اور اس ویکسینز کو بڑھایا جا سکے اور سب لوگوں میں دی جا سکے اور یہی پر یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے Thank you so much